وَمَنْ يُسْنِ مَجْهُوا إِلَّا اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا تابع فرمان کر دیا اپنے چہرے کو اِلَّا اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ اور وہ عسان کے روش اختیار کرے فَقَدْ اسْتَمْ سَقَبِ الْعُرْوَةِ الْوُسْقَى تو اس نے تو مضبوط تھام لیا ہے مضبوط کندے کو اس کا ہاتھ پڑ گیا ہے یہ سورہ بقرہ میں بھی الفاظ آئے تھے آیت میں پرسی کے فور بات فَمَنْ يَقْفُرْ بِالْتَاؤُوْتِ وَهُوَ مِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْ سَقَبِ الْعُرْوَةِ الْعُسْقَى وَإِلَا اللَّهِ آقِبَةُ الْعُبُورِ اور تمام معاملات کا انجام آخر کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ ہی تک اس کو لٹا دیا جائے گا